فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَىٰ فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَعَمِرًا إِنَّ اللَّهَ مَلَا يَتَعُرُوا يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِينَ يَا عَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِقُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيِّ الْمُخْبِرِينَ اللَّهُ تعالیٰ کی عمد و سلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باردائے حدث و حدث حدیعِ درد و سلام پیشتننے کے بعد نیہتی واجول احترام جمعی علماء اکرام مشاہِقِ زام اور بابِ المدانش مہمانانِ قرآنِ قدر سناخانانِ مصطفیٰ اور بالخصوص آج کی اس عظیم و شان نلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے جملہ مزبان اور منتظمین تحریکِ لپیک پاکستان پی پیونیز کے ذمہ داران و قارکران اگر میں اسماءِ قرآنی لینے شروع کروں تو میرا سٹیج جو ہے جلیل و قد علماء مشاہِق اور مہمانانِ قرآنی سے بڑا پڑا ہے اور اس کے لئے ایک کافی وقت درکار ہے کس کا نام دوں کس کا نام دوں سب کی نظر قبلہ امیر مجاہدین کا یہ جملہ کرتا ہوں کہ ہم نام لے نہ لیں آپ جن کے لئے آئے ہیں وہ دلوں کی دھڑکنوں سے بھی آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و خرم سے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دل و جان سے اپنے آقا و فولہ سے پیان کریں میری شاہد کچھ باتیں آپ کی طبیعت پر گران گزریں ہیں آپ نے ناراض نہیں ہونا اس لیے کہ بیماری جب بڑھ جائے آئے تو اس کا علاج کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے مجھ سمیت ہر بندہ یہ دعویٰ کر رہا ہے اور یہاں پر بیٹھنے والا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم حضور کے عاشق ہیں اور حضور کے غلام ہیں عاشق کون ہوتا ہے اور عشق کس کو کہتے ہیں ہم نے تو اپنی زندگی میں گلی محلے میں علاقے میں اگر کسی مجازی عشق کرنے والے کو بھی دیکھا ہے تو ہم نے دیکھا کہ وہ عورت کی خاطر خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ رہا ہے بہر بائیوں کو چھوڑ رہا ہے تعلق داروں سے مو موڑ لیتا ہے ٹیلی فور میں صبح و شام مست ہے کہ محبوب کے دیدار اور محبوب کی ایک ایک ادا پر وہ سب کس کو بان کرنے کے لئے تیار ہے نہ ماں دیکھتا ہے نہ جان دیکھتا ہے نہ ماں باپ کو دیکھتا ہے نہ رسم و روایت دیکھتا ہے نہ عزت کو نیرام ہونا یہ اسے یاد رہتا ہے وہ کہتا عشق کیا ہے تو اب یہ بازی میں نے جیتنی ہے میں نے کامیاب عاشق بننا ہے میں نے وہ عاشق بن جانا ہے کہ دنیا میرے مثال دے اگر عشق مجازی کا یہ حال ہے تو عاشق حقیقی کا حال کیا ہوگی دعویٰ تو ہم نے یہ کیا کہ ہم عاشق ہیں لیکن آئیے میں اپنے گرے بان میں جھنگوں آپ اپنے گرے بان میں جھنگیں کہ اگر ہم حضور کی عاشق ہیں تو حضور کی بات کتنی مانی ہے دیکھنا عاشق کا تب بھی پتا چلے گا کہ جب ہم حضور کی بات مانیں گے بات مانی آن میں کفر کی بات مانی گیروں کی اور نعم لکھوانیا ہے عشقان رسول میں امت کو یہ منافقت چھوڑنی پڑے گی یہ منافقت اس کی مہمیں شاہد ہونا آپ کو یہ نہ وہ کوئی کل کہے مولی صاحب اس بھی بات کر کے چلے گئے کرونا آیا پاکستان میں اور پوری دنیا میں یہ نہیں آیا ہر بندہ کہتا کرونا آیا ہے لیکن دیکھا کسی نے نہیں کرونا دیکھا ہے کہ جی آیا بھی ختمی ہو گیا آیا کہوں سے آیا آیا بھیروں کی جانب سے انگریز سائلتانوں نے انگریز درکٹروں نے تحقیق کی اور مسلمانوں کو یہ بتایا ہے یہ کرونا ہے اچھا بھائی کرونا آگیا ہے تو کیا ہوگا اور انہوں کہا برسخ وائرس ہے یہ بندے سے بندے کو لگ جاتا ہے بندہ اگر یہ زیادہ حملہ آور ہو جائے تو بندہ مر جاتا ہے یہ تحقیق ہم تک آئی انہوں نے کہا اس کا علاج بھی ہے کیا علاج ہے کہ جی سوشل ڈسنس قائم کی حضر آئے بامی فاصلوں کو کرو آپ اس میں دور دور ہو جاؤ چھے فٹ کا فاصلہ رکھو یہ تحقیق آئی ماسک ہم نے پہلو فاصلہ ہم نے پر قرار رکھا اس پر بس نہیں ہوئی عالمِ کحر نے ہمیں پٹی پڑھائی مسجدیں بند کر دو ہم نے مسجدیں بندی عالمِ کحر نے کہا بیت اللہ کو خالی کر دو ہم نے خالی کیا روضہ رسول کو بند کر دو ہم نے بند کر دیگا سکول بند کر دو ہم نے بند کر دیگے کارو بار بند کر دو ہم نے بند کر دیگے آج شادیوں چھوڑ دو ہم نے چھوڑ دی جنادوں میں قامل ہو دائیں ہم نے جنادوں میں شرکت ختم کر دی ہے اور ان کی ساری باتوں کو ہم نے مانو آئیے اب اللہ کیا کہتا ہے اللہ کا رسول کیا کہتا ہے رب کا قرآن کہتا ہے جھوٹ نہیں بالنا ہم جھوٹ بار رہے ہیں ملاوٹ نہیں کرنی ہم کر رہے ہیں قتل نہیں کرنو ہم کر رہے ہیں شراب نہیں پیدی ہم پی رہے ہیں زنا نہیں کرنو مسلمان زنا کر رہا ہے مجھے یاد جاؤ اب نبی کے عاشق ہیں غلام ہیں یا انگریزوں کے غلام ہیں اللہ رسول کی تو ہم نے مانی کوئی نہیں قرآن نے کہا سوٹ نہیں کھانا بڑے بڑے حجی نمازی سوٹ کھا رہے ہیں بینکوں میں فکش ڈپارٹ کیے ہوئے سوٹ کھا رہے ہیں قرآن نے کہا باکنر کے ساتھ نہیں کھنا ہونا حق کا ساتھ دینا ہے ہم جو اللہ چال ہوں گا ہے اس کے ساتھ کھڑے کہاں سے ہم مسلمان ہیں کون سے عاشق رسول ہے کہاں جا ہمارا عاشق رسول اور اگر میں اپنی قوم سے گوچھ ہوں تو زیادہ عرصہ نہیں گزرا سال پہلے سال پہلے روڈ کی بندے سے پاکستان کی ترقی متاثر ہو رہی تھی روڈوں کی بندے سے خواتین کو تکلیف ہو رہی تھی بچے سکول نہیں جا رہے تھے لوگوں کا کاروبار متاثر ہو رہا تھا آج میڈیا یہ کیوں نہیں بھونکتا آج جو قدرہ دن سے لوڈوں پر قدر خانہ ہو رہا ہے کیوں سارے خاموش ہیں آج تاجر کیوں خاموش ہیں آج مہد ملوطنی کیوں نہیں جوشمہ رہی جو کام یہ یوتھیا کر رہا ہے اگر یہ کام ہم مولوی کرتے اب تک ہماری مسجدیں مصمار ہو چکی ہوتی ہیں ہماری مسجدیں مصمار ہو چکی ہوتی ہیں مدار اسمنیہ میٹھ ہو چکی ہوتے ہیں ہمارے بچے جینوں میں ہوتے ہیں اوہ جی یہ تو فوج کے خلاف آگئے ہیں یہ تو ٹککوں پر چڑھ کر کور کمانڈر پشاور کے گھر کے مار کھڑے ہو گئے جو کندار ہیں ان کا بھون دیا جائے بھون دیا جائے آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے قوم کیوں برداشت کر رہی ہے آج یہ عرب کہاں گئی لیکن لبیق والو تم اپنے مقدر پر ناز کرو تم جب بھی بیدان میں نکلے ہو نور کی عزت و راموز کے لئے نکلے ہو لبیق لبیق یا رسول اللہ لبیق لبیق یا رسول اللہ لبیق لبیق یا رسول اللہ لبیق لبیق ہی لبیق 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 剧 لبیق 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 آج آدم سواتی صاحب رو رہے ہیں رو رہے ہیں یہ بھی رو رہے ہمارا کوئی مولوی رویا ہے ہمارا کوئی کارکن رویا ہے کوئی نہیں رویا آدم سواتی صاحب کرتے ہیں نہیں نہیں میری عزت در نفس مجروحی میں نے کہا آپ کی عزت در نفس مجروح نہیں ہوئی ابھی ہماری پردہ دار عورتیں دیر دیر سو پولیس والے ہمارے بیٹھ رومز میں گھسے ہیں علماء کو مسجدوں سے غسیب کر نکالو جو تو سمیت مسجدوں میں داخل ہوئے سواتی صاحب لبیت کی حکومت نہیں لیکن سالبا نابران زلیر ہو رہے ہیں حکومت لبیت کی نہیں لیکن سالبا زلیر ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہو اس لیے کہ مرینی کا تاجدار نے بڑے پہنے بتایا تھا جو تیرے در سجار پھرتے ہیں جو ہی در مدر خار پھرتے ہیں قدر نبیتہ ایک ہی جانر دنیا دار کمیر ہے قدر نبیتہ ایک ہی جانر دنیا دار کمیر ہے ساجدار ایک خم نبوت زندہ بار آج شہباز گل دو دن چکی میرا آئے میری شانس نہیں آ رہی آئے میری شانس نہیں آ رہی علامہ خادم حسین رضی سال معذوری کے عالم میں آپ فرماتے تھے ایک دن سجر زہر علیہ سنشاہ صاحب اور جو آپ کے ساتھ خادم ہوتا تھا آسف ان کی تاریخ کیا علامہ خادم حسین رضی رحمت اللہ علیہ کی تاریخ میں تھی یہ دونوں صبح تاریخ پر چلے گئے فرماتے ہیں مجھے بڑی پیاس لگی میری چکل میں گلاس پڑا ہوا تھا بانی کا لیکن میں اسے اٹھا کر پی نہ سکا میں شام تک اس میں انتظار کرتا رہا کہ یہ آئیں تو مجھے پانی ملے یہ ظلم آپ لوگوں کے دور حکومت میں ہوا ہے پر مالک تو دیکھ رہے ہوتے ہیں مالک تو دیکھ رہے ہیں آج جلے جلی لگر لگر زلت تمہارا مقدر بنے گی آرمات بڑا قریب ہے جو کبھر و میر و مجاہدین کا کرتے تھے یہ حشر کو ہوگا بانوں کہ جیتا کون ہو رہا ہے یہ تو بھی ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں اور جل لوگوں کو بڑا قمن تھا کہ ہمارا نام کوئی نہیں لے سکتا ہم بڑے مقدس گائے ہیں اللہ کی شان دیکھو فراؤن کے گھر میں موسیٰ کو پیدا کیا اور چودھویں صدی کے فراؤنوں کے گھر میں خان کو پیدا دیا بیس سال پالا پوسا یہ جملے کوئی معنی نہیں کہہ سکتا تھا جس کو خود پالا انہوں نے آدمہ خود ان کے بخیوں خیر رہا ہے لیکن یہ بھی اس دعای تلال کا نتیجہ ہے جو اس مردے کلندر نے ویلچیئر پر بیٹھ کر مانگی تھے آئی راک کو میں اور زیادہ بات آپ سے نہیں کرتا راک سونے سے پہلے بیسے بھی یعنی بندہ مبائن دیکھتا ہے قبلہ امیر مجاہدین کی دعای جلال سننا کس مردے مجاہد نے کیا کہا اور آج کیا پاکستان میں ہو رہا آپ نے کہا دے یا اللہ جن لوگوں نے تیرے دین کا راستہ رکھا ہے خفیہ یا الانیہ یا اللہ انہیں ظلیل کر کے مارنا آج اوپر سے لے کر سارے ظلیل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں یہ ظلت ان کا مقدر بنے گی نجات دامن مصطفیٰ آج وہ لبرل آنٹیاں کہاں گئی ہیں جنہیں لبیق کے مولوی لوٹ پر بند کرے تو انہیں انسانی حقوق یاد آ جاتے ہیں کہاں گئے وہ تادر ہیں وہ سارے لوگ جو نبی کی عزت کے لئے تو باہر نہیں نکل سکے لیکن آج باہر نکلنا فخر پیسوس کر رہی ہے اور مجرے کو نام دیا جا رہا ہے ہم کی آگ کرنا جا رہے ہیں اگر اسلام تو باریک اٹھائیں تو صحابہ جب جہاد کے لئے گئے وہاں تو یا نماز تھی یا روزہ تھا آجاب جی ہاں گانا بجانا کفار مکہ کی صفوں میں ضرور تھا کفار مکہ کی صفوں میں ضرور تھا گانے والیاں بھی تھی ناچنے والیاں بھی تھی آج جہاد کرنے کر جائے جو کام لکھ لی دو فائر ہوئے سارے جہادی باقی سارے باقی مجھے یوٹھیوں کی بات جہاد آگئی کہتے ہم جہاد کرنے کے لیے آئے ہیں امیر محترم نے صحیح کہا تھا نچہ نہ لیا لیکن تر جہاد نہیں کر چکے کسی دنیا دار کے لیے کوئی کوئی نہیں کھا تو اپنے برائی کے مام سے اپنا موادر کرنا چاہتے ہو بائی با یا رسول اللہ کا ناما ہے جو ہمیں پیچھے نہیں حج نہیں دیتا وہ حضور کا نام ہے وہ حضور کا ناما ہے وہ مجھے حضور کی در کا ہے حضور کی ناموز کا ہے اور ہر شخص کا پتہ ہے اگر عزت رسول پر چار بار بار ہوتی ہے دنیا کی زندگی قربان کر کے میں باردار مصطفیٰ سے حیات جاویدانی دنیا موسیقی بنارہی لبیٹ یا صلی اللہ کا ایسا ہے کہ جب بندہ لگاتا ہے تو اس کے جس بات آسمانوں سے اوپر ہوتی ہے اور حضور کی عزت تو ناموز کی بات ہوتی ہے آج قوم کو اپنا مواسوہ کرنا پڑے گا ہمیں سوچنا پڑے گا ہم کس راستے پر چل رہے ہیں ہم اپنے کس طرف جانا ہے آج اگر ہم پہ ڈھار کے ہوئے تو یہ سب رکت کا جو ہے یہ آپ سے روٹی کا آخری نوالہ اپنے لیے ان کے سارے کام ٹھیک ہے غریب کے لیے یہ کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں اپنا تو ٹھول ٹیکس انہوں نے موڈر میں کامی معاف کروایا بہت ہوں سارے جماعتیں ایک پہ ایک پہ ایم ایم ایس کی کنخواہ میں اضافہ ہوں سارے ایک پہتھر ہیں آج جب وہ اس بات کی ہے غریب میدان ہو غریب اٹھے میدان میں آئے اور غریب غریب کا ساتھ دے ان بڑے عراجہ دردار اور مدماشے سے اظہار اللہ پہلکی کیا جائے اور ایک نظریہ پر ہم کھڑے ہو انشاءاللہ پاکستان میں وہ دن ضرور آگا جب حضور کا جون تخبر آگا یا رسول انشاءاللہ پاکستان یا رسول انشاءاللہ پاکستان تحریک نمیر پاکستان یہی تحریک نمیر پاکستان یہی تحریک نمیر پاکستان لے کر غریب غریب نگر نگر جگر نگر چڑھ رہی ہے میں آخر میں حاجی نمیل ساتھ اور آپ کے جملہ رفقہ اور